آپ نے اپنی پوری زندگی میں کئی گھروں میں پنجرے میں بند توتوں کو دیکھا ہوگا لیکن آپ نے کبھی ان کی تکلیف اور آزادی کو لے کر وچار کیا ہے کیا لیکن بھوپال میں ایک شخص ایسے ہیں جو اپنے سہیوگیوں کے ساتھ سالوں سے پنجرے میں بند پنچیوں کو کھلا آسمان دینے میں لگے ہوئے ہیں کون ہے یہ شخص ملواتے ہیں آپ کو اس رپورٹ کے سر کے یوں تو آپ نے کئی لوگوں کے گھروں میں پنجرے میں بند پکشیوں کو دیکھا ہوگا لیکن شاید ان کی تکلیف کو کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا اب ہم آپ کو ایک ایسے شخص سے ملواتے ہیں جو ان بے زبان پکشیوں کی تکلیف کو بخوبی سمجھتے ہیں پیشے سے ویوسائی دھرمیندر بیتے بیس سال سے توتوں کو پنجروں سے مکتی دلانے کے کام میں لگے ہیں وہ اس کے لیے مشن پنگ چلا رہے ہیں اور اس کے ذریعے اب تک بیس ہزار سے زیادہ توتوں کو پنجرے سے آزادی دلا چکے ہیں پانچ یا دس مٹ ہمیں آپ کے چاہیے ہیں آپ کے گھر میں جو پیرٹ ہے اس کے بارے میں ہمیں ان کو بات کرنی ہے تو جنرلی لوگ آنے دیتے ہیں اور پس ان کو سمجھاتے ہیں جہاں ہم ان کو بولتے ہیں کہ جب ہم پہلی چیز پوچھتے ہیں اسی میں وہ کنوینس ہو جاتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو پیرٹ ہے جس کو آپ نے اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ اس کو بکھار آ گیا تو آپ کو کیسے معلوم پڑے گا تو بس وہ اسی بات کا جواب نہیں دے پاتے پھر وہ تھوڑی دیر بعد کچھ دیر بعد پانچ یا دس مٹ بات وہ کنوینس ہو جاتے ہیں یا تو اس پیرٹ کو ہم لوگ آجات کرا دیتے ہیں اگر وہ ریسرینڈلی پکڑا گیا ایک سال کے اندر اگر وہ پیرٹ پرانا ہو گیا ہے مان لیجے بہت سائم ہو گیا تو وہ پھر اپنی لائف میں واپس نہیں جا سکتا اس کنڈیشن میں وہ اس کی لائف اسٹائل چینج کرا دیتے ہیں ایک دن مشن پنک سے جڑے دھرمیندر شاہ اشوک سنگھ کے گھر آئے اور پینجرے کا درد بتایا اس کے بعد اشوک نے ان کی بات سمجھی اور مٹھو کو کھلے آسمان میں اڑنے کا موقع مل گیا ویسے دھرمیندر شاہ کا نام اس مشن پنک کو لے کر کئی ورڈ ریکارڈز میں جگہ بنا چکا ہے اور اب جلد ہی انہیں گینیز بک آف ورڈ ریکارڈز سے بھی نوازا جائے گا آپ نے کئی گھروں میں توتوں کو پنجروں میں بند دیکھا ہوگا مگر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بند پنجرے میں بند توتا آخر کیا کچھ سوچتا ہے یہی سوچتا ہوگا کہ کھلے آسمان میں آزادی کے فنگ پھرپرا لینے دے مجھ کو اب تو آکاش کا صافہ باند اُڑ لینے دے مجھ کو اسی سوچ کو سمجھا ہے ترمیندر شاہ جی نے اور تقریباً بیس ہزار سے زیادہ توتوں کو ان پنجروں سے انہوں نے آزادی دلائی ہے جتنے بھی یہاں پر یہ ڈگری آوارڈز دیکھ رہے ہیں یہ انہیں ملے ہوئے ہیں اور لگ بھگ بیس ورشوں سے وہ اس پر کام کر رہے ہیں گھر گھر جاتے ہیں جہاں پر بھی انہیں اس طرح کی جانکاری انفرمیشن ملتی ہے کہ یہاں پر کوئی توتا لائیا ہے جو کی پنجرے میں قید ہے اور وہ انہیں سمجھاتے ہیں کنونس کرتے ہیں کہ کس طرح سے توتے کو تکلیف ہوتی ہوگی اور اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا گیا ہم ان سے خود باتچیت کرتے ہیں دھرمین شاہ جی سے سر سب سے پہلے تو بہت ساری بادھائی آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کتنے آوارڈز آپ کو ابھی تک مل چکے ہیں کتنے ورشوں سے آپ کر رہے ہیں کتنے توتوں کو آزادی مل چکے ہیں یہ لگ بگ ہم لوگ 20 سے 25 اپروکس 25 سے زیادہ ٹائم ہو گیا کرتے ہوئے اور اب تک ہم لوگ 20 ہجار کے اوپر پیرت آجات کر چکے ہیں اور رہی بات ریکارڈ کی تو جتنی بھی ریکارڈز بکس ہیں چاہے وہ لمکا ہو ایشیا ہو انڈیا ہو یا دوسری بکس ہیں اس میں سب میں مشن پنک پوری طریقے سے آ چکا ہے اور اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے بہت سارے سممان اس مشن کو ملے ہیں کیونکہ سبجیکٹ اس سبجیکٹ پہ پورے دیش میں کہیں بھی کام نہیں ہوا ہے تو ہم یہ مان سکتے ہیں کہ پہلا اپنے آپ میں انوٹھا مشن ہے جو پنجروں پہ کام کر رہا ہے دھرمیندر کی ماں اوشا شاہ اپنے پیسوں سے پخشی خرید کر انہیں پنجرے سے آزادی دلاتی تھی اور اب بیٹا لوگوں کو جاگروک بنا رہا ہے آپ کے گھر میں بھی اس طرح کا کوئی توتا ہے جو کی قید کر کر رکھا ہے تو آپ اسے بھی آزاد کریے اور جیسا کی سر بتا رہے تھے جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر آپ کو اس طرح سے قید کر دیا جائے اور آپ کے مند میں اس وقت کیا فیلنگز ہوگی کیا سوچ ہوگی تو ٹھیک اسی طرح کی سوچ اس توتے کی بھی ہے اور دوسری بات ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ آزادی سب کا حق ہے توتوں کا بھی حق ہے لہٰذا انہیں آزاد کیجئے ویڈیو جنلیس ہیمانشو کے ساتھ شبم گپتہ نیوز دیٹ بھوپال